ہمارے ساتھ سینیٹر مشاہد حسین سید موجود ہیں چیئرمن آف دیفنس کمیٹی اور شہری ڈیمان سابق سفیر رہ چکی ہیں امریکہ کی وائس پریزیڈنٹ ہے پاکسان پیپلز پارٹی کی آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم مشاہد حسین سید صاحب آپ سے آغاز کروں گی حماس کا یہ اٹیک جتنا غیر متوقع تھا انکسپیکٹڈ تھا اتنا ہی بہترین طور پر ویل کورڈینیٹڈ تھا موساد کو بھی آؤٹ ویٹ اور آؤٹ کلاس کر دیا it is seen as an intelligence failure on behalf of the Israelis مگر یہ تو مانتی ہے دنیا کہ حماس نے جو کیا ہے وہ بالکل ہی ناقابل فہم تھا کسی کے ریڈار پہ بھی نہیں تھا اسلام علیکم جی اور آپ کو بڑا اسلام علیکم اور آکھر بیوز کو بڑا اسلام علیکم اور میں اس وقت ترکیہ میں ہوں اور استمبول میں ایک صدر آردوگان کی جو رولنگ پارٹی ہے آرک پارٹی جسٹس ڈیویلپنٹ پارٹی انہوں نے بہت بڑا ایک کانگرس بنائی گرینڈ کانگرس مجھے بھی سپیشل مہمان کے طور پر مدو کیا میری اپنی ذاتی حیثیت میں اور اس میں تیس ممالک کے لوگ آئے تھے تو بڑا ایک میں نے دیکھا کہ بڑا جوش اور ولولہ تھا جو مندوبین تھے حالانکہ وہ افریقہ سے تھے یورپ سے بھی تھے کچھ لوگ اور بیشتر مسلم دنیا سے تھے کہ یہ اتنی حمد جرت اور شجاعت اور باسلاہیت طریقے سے انہوں نے جو حماس نے کاروائی کی اور کمال کر دیا یہ میخل میں فوجی تاریخ کی میں ایک بڑا خاص ایک انہوں نے ایک رول ادا کیا جو اور اسرائیل کو اتنا بڑا دچکہ پچاس سال میں نہیں لگا جیسے آپ نے فرمایا لوگ کہتے تھے کہ اسرائیل میڈل ایسٹ کی سب سے مضبوط فوج ہے نیوکلئر طاقت ہے اور کوئی نیوکلئر ویپن سٹیٹ نہیں ہے میڈل ایسٹ میں پھر موساد جو سب سے سوپر انٹیلیجنس ایجنسی ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتی ہے اور پھر انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا سولہ سال سے بلوکیڈ تھا ایک ہزار لوگوں نے جو ان کے فائٹرز تھے بائیس جگہ حملہ اے بیق وقت کیا تین ہزار راکٹس پھینکے اور پھر پیرا گلائیڈر پیرا گلائیڈنگ کر کے انہوں نے وہ بورڈر کراس کیا انہوں میں بار لگی ہوئی ہے اور اس میں دیوار بھی لگی ہوئی ہے اور ان کی کمیونکیشن بھی جیم کر لی ہے تو یہ کمال کی کاروائی ہے اور ایک حمد حوصلہ ملا مسلمان دنیا کو بھی اور خاص طور پر محقل میں ایک میسج بھی ہے کشمیری عوام ہو یا فلسطینی ہو یا اور مظلوم لوگ ہو کہ مسئلے ختم نہیں ہوتے کہ لوگوں کا خیال تک حکومتوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہو گئے ہیں ہر ایک کوئی بات کر رہا تھا اسرائیل کو تسلیم کرو اب اسرائیل کی بارہ دستی ہے اور یہ تو فلسطینی ایشوی سائیڈ لائن ہو گیا نو تو کوئر ایشو اس پیلسٹائن اور اگر مظلوم عوام محقوم عوام اور وہ کھڑے ہو جائیں تو پھر بڑی سے بڑی طاقت بھی ان کے سامنے گر جاتی ہے مشاید حسین سید صاحب یہ بتائیے گا حضب اللہ نے اوفیشلی یہ موقف اپنایا ہے کہ جو رولز آف ڈیٹرنس ہیں اس کے مطابق وہ رسپونڈ کریں گے مظامت کے جو تمام تر قوانین ہیں ڈیٹرنس کے لیے جس طرح کی ہم سٹرائکز دیکھ رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے and it is also killing the powerful paramilitary troop as well اب حضب اللہ کا اس لڑائی میں اس جنگ میں شامل ہونا آپ کے نزدیک کتنی اہمیت کا حامل ہے اور ایک اور بات میں کہتا چلوں کہ جب میری لوگوں سے بات ہو رہی تھی تو ایک ایفریکہ نے بڑی چی بات کی انہیں کہ after long time we have heard good news in the muslim world اور اس نے کہا کہ جی 98 میں آپ لوگ nuclear test کیا تھا پاکستان نے وہ بڑی چی خبر تھی ہمارے لیے اور اب کئی پچیس سالوں کے بعد انہ نے کہا کہ ایک اچھی خبر آئی ہے جس میں ہمیں حمد بھی ملا ہے حوصلہ بھی ملا ہے اور ہمارے حوصلے بلند ہوئے ہیں مرال بوسٹر ہیں یہ جو آپ نے بات کی یہ بڑا important ہے second front کیونکہ ہزباللہ واحد قوت ہے جس نے اسرائیل کو شکست دی ہے کسی عرب مملکت نے اسرائیل کو شکست نہیں دی جو ہزباللہ نے دی تھی آپ کو یاد ہوگا دوزار چھے کی جنگ ہوئی تھی اور اس میں ہزباللہ کے راکٹس بھی مارے تھے اور ہزباللہ ایک نون سٹیٹ ایکٹر ہے گو کہ ایک پارلیمنٹری پارٹی بھی ہے عوام کی سپورٹ بھی ہے لبنان کا چھوٹا سا ملک ہے لیکن انہوں نے اسرائیلیوں کے چھکے چھڑا دی ہے جس طرح اب ہماس نے کیا ہے تو اگر ہزباللہ بھی اس میں آ جاتا ہے تو پھر بھی آنے کروی اور میں نے آج ایک بڑی تشویشنا خبر بھی دیکھی کہ امریکہ امریکہ بادر کہہ لیں انہوں نے اسرائیل کی پشت پناہی اس حق تک کی ہے کہ جو ان کا سب سے نیا اور سب سے جدید اور سب سے اہم آہ ائرکرافٹ کیریئر ہے یو ایس ایس جیرلڈAR فورٹ اس کو بھیج دیا ہے آہ جو ہم یاد ہے آپ کو اکتر میں خراب اس کو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی لوگ بات کرتے تھے کہ امریکن ساتھوہ بیرہ آئے گا بچائے گا تو یہ انہیں ابھی یہ بیرہ بھیج دیا ہے پانچ زار سیلرز کے ساتھ ڈسٹروئرز کے ساتھ کروزرز کے ساتھ وار پلینز کے ساتھ اور اس کو بھیج دیا ہے غازہ میں جو چھوٹا ساتھ ایک جگہ ہے جس میں بیس لاکھ باشندے قید ہیں پچھلے سولہ سال سے بلوکیڈ ہے اسرائیل کا کہ اسرائیل کی ہم مدد کرتے ہیں جیسے کہ کوئی سبح طاقت ہو تو یہ ایک بڑی جنگ بھی ہو سکتی ہے اگر یہ سیکنڈ فرنٹ کھل گیا ہے لبنان کے ساتھ ہزباللہ کے ساتھ کیونکہ ہزباللہ کے بھی بڑے زبزد فائٹرز ہیں اور حالی میں ہزباللہ کی بہت بڑی جیت ہوئی ہے انہوں نے سیریا کی جو حکومت تھی باشر لصف کی اس جنگ میں حصہ لیا اور دائش کو ہرایا تو یہ بیٹل ہارڈن لوگ ہیں یہ ڈرتے نہیں ہیں کوئی خوف نہیں ہے ان میں اور یہ نظریاتی لوگ ہیں اور یہ جنگ کرنا جانتے ہیں اور اسرائیل سے جنگ کر چکے ہیں اور جیت بھی چکے ہیں ماضی میں